ایک مقدمہ جو سپریم کورٹ میں پڑا ہوں گا تھا مواملہ جو ہے وہ بڑا سنگیل تھا ظاہر ہے اور فرق بڑا باریک ہے گالی میں اور تنقید میں اور یہ فرق عجیب حیران کن بات ہے یا علمیر ہے یہ کہ یہ فرق نہ گالی دینے والے کو پتا ہے نہ تنقید کرنے والے کو پتا ہے شاید اور نہ اس کے اوپر ایکشن لینے والے اور کاروائی کرنے والوں کو پتا ہے تو کسہ کچھ ہوں ہے کہ جناب افائیہ نے کل کل آڑا چلایا اور کوئی پرسٹ سے زیادہ لوگ جس میں سوشل میڈیا ایکٹیمسٹ صحافی اور ویلاؤگرز یوٹیوبرز ان کو نوٹسز کر دیا گئے ہیں مدہ بڑا سادہ سا ہے اور پیچی سادہ ہے لیکن سنگیل پیچیدہ نہیں ہے اور مدہ بڑا یہ ہے کہ تیری کے انصاف کا انٹرہ پارٹی ایکشن کا لدم قرار دینے کا فیصلہ برقرار رکھنے کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے بعد ایک توفہ میں بدتمیزی برپا ہو گیا تھا ٹوٹر پر یوٹیوب پر سوشل میڈیا کی دیگر جو ویب سائٹ سے دیگر جو فورم ہے اور ایک ایسا سلسلہ کے بندہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائے کہ کوئی اس طرح بھی ججز کے فیصلوں پر کمسنا تو تنسیا تو کچھ اور چیز ہوتی ہے نا تنکیت تو کچھ اور چیز ہوتی ہے لیکن اس طرح بھی آپیشوہ ہون سکتا ہے کوئی ججوں کی تصویریں یعنی تصویر کسی کی ہے شکل جج صاحب کی لگا دی گنڈی لگا دی جج صاحب کی اور کوئی لوگ ننگے بیٹھیں اور ان کو کہا کہ جی فلان جائے جائے پھر فرادیا پھر فلان بات نہیں کیا 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 ایک سلسلہ تھا جو شروع ہوا ہوا تھا اور اس میں اور سریاں ہوتا ہے نا دینہ داستی وہ ہو رہا تھا سارا اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو فیصلے کے اوپر تنقید کر رہے تھے فیئر کمنٹ اس کو کہتے ہیں اور ہر فیصلے کے اوپر تنقید کرنا اور فیصلے کو غلط قرار دینا یا فیصلے کو صحیح قرار دینا یہ سب کو حق ہوتا ہے اگر حضائلتی فیصلے صحیح اور غلط کا اس میں یہ نہ ہوتا فرق تو پھر اپیل کا رائی کیوں دیا جاتا کانون کے اندر تو گوڑا ہوتا ہے کہ جناب جدی منزان ہوتے کوئی گنجائش نکل آتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وکیل نے پراپر آرگو نہ کیا اور اس لئے لئے ارز ہیں اور اوپر اپیل کا رائیٹ اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایسکر نوٹس کے جس میں اور ایسکر نوٹس کے جس میں پھر یہ بیا ہے سوچا جا رہا ہے کہ یہ رائیٹ کر سکتا ہے اس کھلا خلاف رضا کربے کار فیصلہ سنا دے تو اس کے خلاف رضا کھل کے اپیل تو ہوتے ہیں لیکن باہرہل وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایک انصاف کی مطابق نہیں ہے تو باہرہل وہ ایک بات دوسر طرف جا رہی ہے تو تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس انٹرا پارٹی الیکشن کو مزاق بنا جیا تھا پی ٹی آئی میں اور تسلیم کیا الیکشن کمیشن میں بھی کیونکہ ہم نے انتخابات اپنے پارٹی کے آئین کے مطابق کائدوں کے مطابق نہیں کر رہے ہیں ہماری پارٹی کے قائدے جوابت پچھو اور کامل انتخابات کسی اور طریقے سے کاربا لیا ہے تسلیم کیا اور پھر کہا کہ ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات کو تو آپ جو چیلنز کر رہے ہیں اس کی تو آپ سمات کر رہے لیکن دوسری پارٹی انتخابات کب کرواتی ہیں تو پھر سوال ان سے ہی ہوتا تھا کہ بھائی آپ تو اپنا حساب کتاب دو نا دوسروں کے خلاف کوئی آئے گا تو ان کو بھی دیکھا جائے گا تمہارا سیاسی جو فیصلہ کا سپریم کورٹ کا اس کے سیاسی اثرات تو ضرور تھے اس کے دو طرفہ سیاسی اثرات تھے ایک اثر تو یہ تھا کہ جناب ایک نظیر منگی پاکستان جیسے ملک میں ایک پلیٹیگل پارٹی کو انٹشن سے کچھ عرصہ پہلے انٹرا پارٹی انتخابات کی بنیاد پر نشان سے محروم کر دیا گیا انتخابی نشان سے اور انٹشن نہیں لڑ سکتی تو سپریم کورٹے فیصلہ بہار رکھا ایک نظیر بن گی تو کل کو میں نے گزاج کی تھی کہ لحاظ میں نہیں ہے کہ ہر جج جسس کازی فائزہ کی طرح کا جج ہو اور اس کے اوپر بہت یقین کر سکتے ہوں کو اعتماد کر سکتے ہوں کہ جی بہت جو جو فیصلہ کریں گے وہ بلین کلین اور کھانو کے مطابق ہوں گا تو کل کو کوئی بند کریں گے کل کو کوئی مجتاک کل کوئی اس طرح کی اور جیچ ساہم آم بھی آ سکتے ہیں جو اسطرح کی ساکمی ساہم بھی اس طرح کی ساہم بھی ہو سکتے ہیں تو ایک نظیر نے کہ اس طرح کے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے کاؤنٹر میں دوسرا آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ نہیں اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو جمہوری عمل ہے وہ مستحقیم ہوگا پلٹیکل پارٹیز کے اندر پلٹیکل پارٹیز کے اندر اگر جمہوری عمل ہوگا تو پھر ظاہرے ہوں پلٹیکل پارٹیز جو سیاسی عمل ہے انتخابی عمل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جمہوری بنائیں تو نیارہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تمام پلٹیکل پارٹیز کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ انتخابات تھی کر رہا ہوں اور انتخابات کر رہا ہوں یہ نہیں انہم زدگیاں ایک اجلاس ہو گیا کہ کبول ہے کبول ہے کبول ہے کبول ہے کبول ہے کبول ہے ایسا نہیں ہوتا تو وہ جس طرح وہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ بچیوں کی شادی کروائیں تو بلی اممہ پیچھے بیٹھ کر گھنٹے رہلاتی تھی کبول ہے کبول ہے کبول ہے اس طرح نہیں لوگ آپ کو لیڈر مانے انتخابات کے ذریعے انتخابات کے ذریعے تو یہ ظاہر ہے اس کا پوزیٹیو پہلو ہے دوسرا نیگٹیو پہلو میں نے پہلے بتا دیا یہ تھا فیئر کمیٹ کے دائرے میں آنے والی چیز تھی اس پر انہم نے یہ بات کی کھل کر بات کی لیکن ایک تھا جنس آبان کی فیملیز کے اوپر جنس آبان کی کردار کے اوپر جنس آبان کی ذات اور شخصیت کو لے کر گنمدہ پروپگنڈا شروع کر دیا گیا تھا تو ہوا یہ تھا کہ اوپاکی حکومت نے چھے اکلیے کمیٹیو بنائی تھی سولہ جنوری کو ایڈیسو سے اپنی داخلہ کی سنڈوائی میں اس میں آئی ایس آئی انمائی وغیرہ سبھی ان کو شامل کیا گیا تھا آئی بی سے اپنا ان کے افران کو تحقیقات کے لیے اگرہ انس کے اندر سے ریپورٹ دینی تھی شروع میں کافی کچھ دن پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جنب کون کون سے لوگ اس میں جو ہے وہ بولادس ہیں جنب کون کی نشاندہ ہی ہو گئی اور ان کی خلافت کاروائی ہونے جا رہی ہے اورہل دو میلے کی ریپورٹ دو میلے کے اندر تفتیش کرنی تھی سجایتی نے لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اس کی تفتیش کے امتدائی امتدا میں کوئی سپسٹھ حرکان کو پیسٹھ حرکان کیا رہو پیسٹھ حرکان کیا رہو پیسٹھ افراج کو افراج کو افای ایڈی نوٹس کرتی ہے ایک سوک پندرہ انکوائی اس دنسلوز وازا آپ تاہر رجیسٹر کر لی گئی افای اے میں اور اسی کی فاللو اپ پندرہ نوٹسیز کیے ہیں اچھا اب اس کا حقیق میں یہ کیسر لہے ہے کہ ہمارے ایک تقسیم تھی تقسیم یہ ہے کہ یہ ہے عمران خان کے صحافی ہیں اس نے عمران خان کے مخالف صحافی ہیں اس معاملے میں دونوں طرف کے صحافی ہوگئے ہیں یعنی مطیلہ جان کو ہمیں مانتے ہیں تو ساکر شاکر کو بھی نوٹس ہوئے ہیں یہ امان ریاستان کو بھی واپس ہوئے ہیں تو ادھر سے اسرطور کو بھی واپس ہوئے ہیں تو دونوں طرف جو تحانے تقسیم تھی تقسیم کے دونوں طرف کے لوگوں کو افائیہ نے بلایا ہے تیس اور تیس جنوری کے لیے اور انہوں نے کہا کہ جائے نظر آپ رائیہ صاحب کتاب دے وہ دیکھ رہا تھا سیدیکیان ملوت صاحب انہوں نے اعلان کر کے وہ سارے کے سارے ٹویٹ رییٹ کر دی ہے ٹویٹ واپس کر دیا جو فیر کمنٹ اور تنقید ہے اس پر تو افائیہ اگر کسی کو کسی کے پر کاروائی کرے گی تو پھر افائیہ کو گھرنج پر کرنا چاہیے کہ بھائی یہ آزادی صاحبت ہے یہ زارے رائے کی آزادی ہے کم اللہ ادھر مت جائیوں لیکن میں نے کسی آغاز میں کہا کہ فرق بہت برگ نہیں کیا جاتا تنقید کرنے والا فرق کرتا ہے نا کاروائی کرنے والا فرق کرتا ہے تو جو سیر کا تنقید کرنے والا کاروائی ہو رہی ہے اور تنقید کے انہوں پر گالی دینے والا گالی دینے والا گالی دینے رہے ہیں تو یہ بڑا ایک علمی ہے ہمارا تو باہرہ اس میں اب چیر جسس کازی فائسہ صاحب کے ادالت نے ایک پرانا مقرمہ دو ہزارے کس کا وہ بھی اب سمات کیلئے شومبار کو مقرر کر دی ہے کل 39 جنوری کے لیے عبدالقایم صدیقی صاحب کی کوئی درخواست تھی صحافیوں کو فائیہ کی طرف سے حراسہ کرنے کی معاملے تھا اب یہ وہ زمانہ تھا جب عمران خان کی حکومت تھی اور تب فائیہ عمران خان کے حامیوں کو کھلی چھوٹ دیتا تھا اہداریں کھلی چھوٹ دیتے تھے جس کو مر بھی پگنی اچھا لو لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوں گا عمران خان صاحب کے زمانے میں کازی فائسہ صاحب کے خلاف پریس کانفرنٹز ہوتی تھی جس اس بکار سے تو انہوں نے فیسنا سنا ہے ان کے خلاف پریس کانفرنٹز ہوگی تھی تو بہرحال تو وہ جو اس وقت جو عمران خان کیوں پر تنقید کرتے تھے صاحب تھی اٹھائے گاتے تھے عمران شکت صاحب اٹھائے گئے رضوان نزی اٹھائے گئے اپنا عمر نیر صاحب جو ان دنوں نگران وزیر اطلاع کے پنجاب میں ان کو اٹھایا گیا تھا اس وقت تورکوں پھینٹی پڑی تھی مچھلا جان کو اللہ پتا کیا گیا تھا پھر خبر راہد باجوہ نے کہا کہ وہ لرکوں نے اچھے طریقے سے ان کو نہیں اٹھایا تھا تو بہرحال تو اس طرح نہیں ہوتا رہا تو اس وقت جو کاروائیاں ہو رہی تھی ان کے خلاص کریم صدیقی صاحب نے ایف آئی ایک اگرسٹ سپریم درخواست دی تھی اس خود نوٹس کے لیے اور اس پر چیف جسسس سے اس وقت انہوں نے اس خود نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد وہ چیف جسسس ورطا مدیار صاحب کا عورتہ تو وہ پھر دبا دیا گیا معاملہ ہے دنشری جسساہ بھال گرزار صاحب دبا دیا گیا معاملہ لیکن کیونکہ اف آئی اے کاروائی شروع کر دی ہیں پرانا معاملہ بھی پڑھا ہوگا ہے تو چیف جسسس ورطا مدیار صاحب نے پرانی فائلوں سے کیا ہوتا ہے اس کو جہار پھوک کے بٹی شکی اٹھا کے وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے نظرہ اس معاملے بھوک کو بھی دیکھیں تو یہ فرق جو ہے نا کہ اس کو منحوظ رکھنا ہوگا کہ گالی کیا ہے اور تنقیق کیا ہے اور یہ فرق دونوں طرف کو منحوظ رکھنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ میں تنقیق کے نام پر غالیہ دیتا رہوں کسی کو اور پر دوں جی یہ میرا تو اظہار رائے ہیں میں تو اس طرح کی بات کر سکتا ہوں نہیں اس طرح نہیں ہے تو خیر اب ایک تو یہ معاملہ ہے اب دوسرا معاملہ جو ہوتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے وہ کرنگ کی بھی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ بڑی دلچسپ ہے وہ جنا عمران خان صاحب اور شاہد نبود کونیشی صاحب کے آگے ہوش ٹھکانے ہیں اچھا وہ ڈلینگ ٹیکٹس کے اوپر چلتے ہیں بعض اوقات ڈلینگ ٹیکٹس جو ہے وہ آپ کی حق میں نہیں جاتی جیسے ڈلینگ ٹیکٹس مقدمات میں اختیار کر کے عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے دور گزارنیا عمر کا بندیان کا اور ان کے دور میں ان کی خلاف مقدمات فائنل سیٹ پر چلے جاتے ہیں تو شاہد سپریم پورچین کو ارلیگ بل چکا ہوتا ہوتا اور یہ کہتے پیٹ ہم سادھک اور امیر ہیں کہتے پیٹے اب جو سائفر کا مقدمہ ہے اس میں ڈلینگ ٹیکٹس بھوکلا نہیں پیش ہوتے جی اور یہ دور تین لوٹسیز کے ماؤلی بھوکلا پیش نہیں ہوئے تو جج ابو رسنات صاحب نے شاہ میبود کوریشی اور ان کے جو شریک موزم ہیں بلکہ امیران خان اور شریک موزم شامل رسنات باق کر رہا تھا ان دونوں کو سرکار کی طرف سے ڈیفنس لایرز دیئے دیئے دفاع کے وقیر دیئے اور شامل رسنات صاحب نے جو فائل تھی وہ تو پکڑ کر جو حوالو چھلے کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے مارساں یہ وقیر سرکاری وقیر ہمارا مقدمہ لڑیں گے جو ہم سزائیں دینا چاہتے ہیں یہی بات امیران خان صاحب نے کی کہ جج صاحب یہ مزاق ہو رہا ہے یہ ان مقلعہ پر تو ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے دوسرا مجھے وقیروں سے اجازت اپنے بلاکات کی اجازت نہیں دی جاتی تو جج صاحب نے کہا خان صاحب کسی اجازت نہیں چاہیے پچھتر درخواست پچھتر بار اجازت دی ہے اور خان صاحب کہتے کہ مجھے دیں آپ تو اجازت دیتے لیکن مجھے مجھے ملے نہیں دیا جاتا یہ کورا چٹا جھونٹ ہے وکیر جا کر امان خان صاحب سے ملاقات کر کے روزانہ آکر بائی پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ مران خان نے یہ فیصلہ کی ہے مران خان نے یہ بات کی مران خان نے وہ بات کی ہے میں ملاقات کر کے آتی ہے تو جج صاحب نے کہا کہ آپ نے سیکل گانگی ہم نے آپ کو سیکل دی آپ نے کہا کہ میں تنگ ہوں چھوٹی کھولی ہے تو میں نے ہم نے آپ کو برا سہل دے دیا جو کچھ آپ نے مانگا آپ نے چار پائی مانگی چار پائی دی میٹرس مانگا میٹرس دیا کتابیں مانگی کتاب جو کچھ آپ نے کہا ہم نے چی ہے تو ایسا تو نہیں چل ستا رہے کہ مقدمات چل نہیں نہیں ہم نے آپ کو بڑے کوشش کی کہ آپ اپنے مقلاء کے ذریعے مقدمان لڑے اب آپ مقدمان لڑے رہے تو بھائی پھر ہم کچھ نہیں کر ستا تو اچھی خاصی جج صاحب جج ابول حسناد جج ابول حسناد صاحب اسپیشل کورٹ کے اور شامود قریشی اور عمران خان صاحب کے درمیان ہوئی اب ظاہر ہے یہ معاملہ یہ آگے بڑھے گا لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن اصل چیز جو بڑی خورم میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نو مئی کے لوگ آٹھ فروری کو پکڑے جائیں گے جو روپوش لوگ ہیں چاہے وہ ووٹر ہیں چاہے وہ کینی رید ہے پلیننگ بنا کر لی گئی ہے منصوبہ بھم گیا ہوا ہے جو مفرور ہے پرابر مفرور ان کو دھرلیا جائے گے امران خان صاحب کا بھی آٹھ فروری کے حوالے سے پلین ہے اب وہ پلین جو بھی ہے کسی کو نہیں پتا لیکن ریاستت کا حکومت کا پلین بڑا واضح ہے پولیس کا اور انزامیوں کا پلین بڑا واضح ہے کہ فرض کرلو حماد حضر مفرور ہے وہ آئے دھرلیا گیا اپنا مراد سے مفرور ہے وہ آئے وہ دھرلیا جائیں اس طرح جتنے بھی پی ٹی کے ایکٹیویسٹ جو گرفتاریوں کی وجہ سے بھاگے ہوئے ہیں اور پولن ڈے پر آ کر ایکٹیوٹی دکھائیں گے تو جہاں بھی ہوگی وہ پکڑ لیے جائیں گے یہ فیصلہ ہوا ہے آٹھ فروری کے حوالے سے حکومت کا اکمت حملی یہ ہے خان صاحب کا جو پلین ہے جو کبھی اس کو پلین اے کہتے ہیں کبھی پلین بی کہتے ہیں کبھی پلین سی کہتے ہیں کبھی دی کہتے ہیں وہ ابھی تر کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے یعنی پلین اے پلین بی اور پلین سی اور پلین بی اور پلین سی کہتے ہیں کبھی سی کہتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ ابھی تر کسی کو نہیں پتا وہ آٹھ فروری کو بتا چلے گا لیکن اس کے آرے حکومت کا لئے پلین کیونکہ پی جے کہ اب تک اگر وہ گرفتاریاں دے کر آتے تو شاید دمانتے بھی ہو چکی بہت زیادہ بہت سوکی ہے ہاں ہوتے نہ ہوتے لیکن ایلکشن گھڑنے کے قابلوں کے تبارہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بزیت اس حوالے سے کچھ پیولپیٹس ہوگی تو اگلے بھی بڑا ہوتے ہیں اللہ حافظ